چینیہ ہرطال کا چواتھا روز ہے جبکہ چینی کی سپلائی موطل ہونے کا پانچ پا روز ہے چینی کا کلت کا بہران اوپر مانکیت میں سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے ہول سیلر چینی بلاک میں فروغ کر رہے ہیں شہر میں چینی کا بہران سنگین صورتحال اختیار کرنے لگا ہے آج مسلسل پانچ میں روز بھی شہر کو چینی کی سپلائی موطل ہے اور پچاس کلو کا تھیلہ ایک سو ستر پہ مزید مہنگا ہونے کے بعد پانچ ہزار دو سو تیس روپے کا ہو گیا اور شہری چیخ اٹھے ہیں شہر کے شوگر ڈیلرز کی غیر اعلانیہ ہرطال کو چار روز گزر گئے جبکہ پانچ روز سے شہر کی اوپر مارکٹ میں چینی کی سپلائی موطل ہے جس سے چینی کی سنگین قلت اور قیمتوں میں اضافے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے پچاس کلو چینی کا تھیلہ ایک سو ستر پہ اضافے کے بعد پانچ ہزار دو سو تیس روپے تک پہنچ گیا کریانا فروش کہتے ہیں کہ ذلع انتظامیہ کا سارا زور ہم پر جڑتا ہے ایک سو چار پہ تک ملنے والے چینی ایک سو روپے فی کلوگرام میں کیسے افروف کریں چینی کی بہت تیزی سے جو قیمت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے کسٹمر بھی بہت پریشان ہے آکے ہم سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں نہیں جی اتنے کی چینی ہوگی کم دینی کم کیسے دیں ہمیں پیچھے سے مہنگی مر رہی ہے دوسری جانب چینی کی بڑھتیوی قیمتوں اور قلت سے پریشان شہری کہتے ہیں حکومت نے سٹ آبازوں کو قانون کی گریفت میں لاکر اچھا اقدام کیا مگر اب قلت اور قیمتوں میں اضافے کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ چینی کی فرامی اور قیمتوں میں استحقام کو یقینی بنائے کیمہ من ابوبکر شان کے ساتھ شہزا صانعب دالی سٹی فور ٹو شگر مل مافیا کے خلاف فریک ڈاؤن ایف آئیے نے سٹا مافیا کے چالیس سرکردار حکین کے بینک اکاؤنٹز منجمیت کر دیئے ایف آئیے کی جانب سے اب تک حمزہ شہباز جہانگیر ترین خسرو بخصیار سمیت دیگر مل مالکان کے خلاف بھی ان کوائریاں شروع کی جا چکی ہیں ایف آئیے حکام کا کہنا ہے کہ مل مالکان کے بروکرز کے خلاف مقدمات درج کر کے چالیس اکاؤنٹز منجمیت کیے گئے سٹا مافیا کے سو سے زیادت جالی اور بینامی اکاؤنٹز بھی منجمیت کر دیا تھا ایف آئیے کی تحقیقات کے مطابق شگر مافیا نے غریب عوام کی جیبوں سے ایک سو دس عرب نکال دیئے اب ان کے اکاؤنٹز کا آرڈٹ کیا جائے گا چینی مافیا کو شکست حکومت کا پہلی بار ایکس میل ریٹ مقرر کرنے کا فیصلہ شگر ڈیلر سے لے کر پرچون فروشتر کو قیمت کا علم ہوگا شگر مافیا کے خلاف تابر توڑ کا روائیاں جاری ہیں ٹریڈنگ کارپوریشن نے نوہ شگر ملز کو بلاک لسٹ کرا دی دیا عبداللہ شگر مل حسیب وقا مکہ شگر ملز بھی شامل ہیں مافیا کی چالیس سرکردار حقین کے سوہ سے زیادت جالی اور بینامی بینک اکاؤنٹز منجمیت کر دیئے گئے ایف پی آر نے بھی چھانپہ تک شروع کر دی ہے موسیقی